اتنی مہنگائی میں جہاں پیاز اور ٹیماتر خریدنا اتنا مشکل ہو گیا ہے جس کی قیمتیں آسمانوں کو چھوڑی ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں بغیر ٹیماتر کے بغیر پیاز کے اتنا مزدار گریوی والا چکن کا سالن جو کہ آپ بنا کے حیران رہ جائیں گے کہ بغیر پیاز کے اور ٹیماتر کے بھی اتنا مزدار سالن کیسے تیار ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی علو اور چکن کا مزدار سالن وہ بھی بغیر پیاز اور بغیر ٹیماتر کے تو چلیے رسپی کو شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پین میں آدھا کپ اوئل گرم کر لیں گے اس میں ہم ایک ٹی سپون لہسن ادھر کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ تک سوتے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں کچھ کھڑے مسائلیں ڈالیں گے جس میں دو دارچینے کے ٹکڑے دو بڑی ہلائچی دو چھوٹی ہلائچی چھے سے ساتھ سابت کالی مرچے اور ون ٹی سپون زیرہ اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے کھڑے مسائلیں کو ہم اوئل میں کڑکڑا لیں گے اس سے سالن میں اچھا فلیور آئے گا اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً آدھا کلو چکن آپ مٹن بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈیفی اب آج کو تیز کر کے چکن کو فرائی کریں گے چکن میں سے جتنا بھی پانی نکلے اس کو ہم نے ڈرائی کر لینا ہے اور تب تک اس کو فرائی کرنا ہے کہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے کیونکہ چکن میں تھوڑی سمیل آتی ہے جس کے لیے یہاں پہ اس کو بھوننا بہت ضروری ہے تو دیکھئے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں ایک کپ دھیں ڈالوں گی جو کہ سالن کو گھڑا کرے گا دھیں ہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ کھٹا ہوا تو آپ کا سالن بھی کھٹا ہو جائے گا گھڑا اور میٹھا دھیں ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں ٹیبل سپون خوشک دھنیا خوشک دھنیا سے بھی سالن جو ہے وہ گھڑا ہوتا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے وہ سالن میں آتا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا دیر کے لیے پکا لیں گے اور اس میں دو میڈیم سائز آلو اس طرح سے کٹنگ کر کے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو بھی ہم چار سے پانچ میرٹ تک اچھے سے بھون لیں گے اب ہم اس میں کٹوئی ہریمیچڈ ڈال لیں گے اس سے جو سالن میں ہے وہ بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور اس سے جو کھانے کی خوشبو وہ بھی بہت زبردست آتی ہے کچھ سپائسیز آٹ کریں گے جس میں ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ون فور ٹی سپون ہلی پاورڈر آٹ کریں گے ون ٹیبل سپون نمک نمک اور میٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی آٹ کر سکتے ہیں اور ان سپائسیز کو مچے سے مکس کر لیں گے اور اس کو چھے سے سات منٹ تک میڈیم آنچ پر اچھے سے پکائیں گے تو چھے سے سات منٹ پکانے کے بعد جو ہمارا سالن کی لکھ ہے وہ کچھ اس طرح سے آگی ہے جو کہ بہت زبردست لگ رہا ہے اب ہم نے ایک ابلہ ہوا آلو لینا ہے اس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح میش کر کے ایڈ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا شوربہ ہے وہ بہت کڑا ہوگا جس سے بالکل بھی کوئی محسوس نہیں کر پائے گا کہ ہم نے جو سالن میں ہے وہ پیاز اور ٹیماتر کا استعمال نہیں کیا ہے ابلے آلو کو ہم ہاتھوں کی مدد سے میش کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے بہت ہی زبردست آپ کا سالن جو ہے آلو چکن کو بن کے تیار ہو جائے گا اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو مکسنگ ہماری بہت ہی اچھی طریقے سے ہو گئی ہے اب ہم اس میں دو گلاس پانی کے ایڈ کریں گے اور پانی کے گلاس کو ہم اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس پر ڈھکن دے دیں گے اور اس کو سات سے آٹھ میلٹ تک میڈیم آنچ پر ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ جو تیسٹ ہے وہ بہت ہی مزیدار ہو جائے تو ڈھکن دے دیں گے اس پر اور سات سے آٹھ میلٹ تک اس کو پکا لیں گے تو پکانا کے بعد اس طرح سے اس کی لک کا یہ جو کہ بہت زبردست لگ رہا ہے کوئی بھی نہیں پہچان پائے گا کہ یہ سالن جو ہے آلو چکن کا ہم نے پیاز اور ٹوماٹر کے بغیر بنائے ہیں اب اس میں ہم جو ہری میچے تھوڑی بچی تھی ہمارے پاس وہ ایڈ کر لیں گے اور ہرا دھنیا اس پر ڈھکن کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں گھر کا کورما مسالہ جو ہوتا ہے وہ ایڈ کریں گے اس سے جو ہمارے کھانے کی جو خوشبو ہے وہ بہت ہی زبردست آئے کے اور ٹیسٹ جس کا بہت ہی کمال کا ہوگا تو سالن جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے ایک پلیٹ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزیدار ہمارا علو چکن کا سالن جو کہ بغیر ٹوماٹر اور بغیر پیاز کے ہمیں آج بنایا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت اچھے لگی ہو کہ دیکھیں آپ کتنا گاڑا ہمارا جو شورب ہے وہ بنایا ہے اور کوئی بھی نہیں اندازہ لگا سکے گا کہ اس میں ہم نے ٹوماٹر اور پیاز کا اسمال نہیں کی ہے تو بہت ہی مزیدار علو چکن کا سالن کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر کی ہے ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو تک اللہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ